لیسن نمبر نائنٹین فارمیشن آف ڈی کوائٹرڈک ایکویشن اچھا پہلے جو کام تھا ہوئی ہے کہ ایکویشن ہمیں گیون تھی یعنی کہ کوائٹرڈک ایکویشن ہم کو گیون تھی اس کے ہم نے روٹس فائنڈ کیے اب ایسا ہوگا اب اس پروسس کا ریورس پروسس ہوگا اب روٹس گیون ہوں گے اور ہم نے ایکویشن کو فارم کرنا ہوگا یہ دیکھیں اف الفا اینڈ بیٹا آر دا روٹس او دا ریکوائٹرڈک ایکویشن سے اے ایکس فکر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو فر ایکزامپل تو پھر کیا ہوگا ہم یہ سپوسٹ رہیں گے کہ اس کے دو روٹس ہیں الفا اور بیٹا پہلا بھی ایکس کی ویلیو ہے الفا بھی زیادہ کی باتا ہے ایکس کی ویلیو ہوں کی جو ویریابل ہے اس کے اندر وہ ایکس ہے اور جو ویریابل جو ایکس ہے اس کا سیکنڈ ویلیو جو ہے بیٹا ہے تو ایکس کی دو ویلیوز ہیں الفا اینڈ ہے بیٹا تو اچھا اب ایکس ایکول ٹو اگر الفا ہے تو ایکس مائنس الفا کیا ہو جائے گا زیرو ایکس مائنس بیٹا کیا ہو جائے گا زیرو ان دونوں کو اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ ملٹیپلائی ہوگی تو رائٹ اینڈ سائیڈ بھی کیا ہو جائیں گی ملٹیپلائی ہو جائیں گی آپ اس میں دیکھیں ذرا بڑا سمپل سا ہے یہ اچھا اب دیکھیں ذرا ہمارے پاس یہ اس کا پہلا فیکٹر ہے اور یہ اس کا دوسرا فیکٹر ہے یعنی کہ ایکس مائنس الفا اور ایکس مائنس ہے بیٹا تو زیرو انٹو زیرو کرنا پڑے گا تو ایکس مائنس الفا ایکس مائنس بیٹا یہ زیرو ہو جائے گا تو ایکس مائنس الفا انٹو ایکس مائنس بیٹا زیرو ہو گیا اچھا اچھا اس کو سالف کر لیتے ہیں تو اوپن کر دیں ایکس انٹو ایکس مائنس بیٹا منس الفا انٹو ایکس مائنس بیٹا ایکول ٹو زیرو اب اس کو فردر سمپلیفائی کر لیں تو ایکس سکیر منس ایکس بیٹا منس الفا ایکس پلس الفا بیٹا تو ایکس کامل لے لیں تو ایکس سکیر منس الفا پلس بیٹا انٹو ایکس پلس الفا بیٹا ہو جائے گا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الفا پلس بیٹا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سم آف روٹس اور یہ جو الفا بیٹا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پی یعنی کہ پرنڈکٹ آف ہے روٹس تو آپ کے پاس دو فیکٹرز ہمیں گیون تھے دو روٹس ہمیں گیون تھے تو ایک تھا الفا اور دوسرا تھا بیٹا تو فیکٹرز کیسے بن جائیں گے ایکس منس الفا اور ایکس منس ہے بیٹا تو ہم نے اس کو موف کیا اور یہاں پہنچ گئے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جو فارمولا ہم نے یہاں سے ڈرائیف کیا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ایکس ہمارے پاس الفا ہو اور دوسرا روٹ ہو بیٹا تو جو ایکویشن حاصل ہوگی ایکویشن جو حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی x so care minus sum of roots into x plus پروڈکٹ آف روٹس ایکول ڈو زیرو یعنی کہ ایکس ہوگی آر مائنس ایس ایکس پلس پی ایکول ڈو زیرو یہ سیمپل سی بات ہے اور یہی اس کے سٹنڈر فارم ہے اچھا اب فارمولا جو ہوگا تو پھر کیا ہوگا ایکس سکیر منس ایس ایکس ہے پلس پی ہے تو یہ فارمولا جو ہے ایکس سکیر منس سم آف روٹس آف ایکس پلس پروڈٹ آف روٹس ایکول ڈو زیرو ہے یعنی کہ ایکس سکیر منس الفا بیٹا انٹو بیس پس الفا بیٹا ایکول ڈو زیرو ایس جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور یہ پی ہے تو ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایکویشن جو کہ دیکھیں ذرا سمپل سی بات ہی ہوتی ہے کہ اگر تو ہمارے پاس یہ ایکویشن گیون ہے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ڈو زیرو تو ہمیں جو روٹس ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں ایکس ایکول ڈو الفا اور ایکس ایکول ڈو بیٹا اچھا اس کے اندر جو سم آف روٹس ہوتا ہے یعنی ایس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفا پلس بیٹا وہ ہوتا ہے منس بی اوور اے اینڈ جو پی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفا بیٹا اور وہ ہوتا ہے سی اوور اے تو یہ جو فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس میں آپ پڑھ کریں گے جب ان ویلیوز کو تو یہ آئے گا ایکس کیئر مائنس یہ مائنس ٹائم آف بی اوور اے انٹو ایکس پلس سی اوور اے ایکول ٹو زیرو تو یہ سیمپل ہی ہم اس کی ویلیو پڑھ کیا کریں گے ایکس اوکیر پلس بی اوور اے ایکس پلس سی اوور اے ایکول ٹو زیرو اگر سیمپلی فائی کیا جائے تو وہی ایک ویشن ہے واپس آ جائے گی اچھا ایکزامپل ہے جیسے اس کے فارم آک وارڈرک ایک ویشن ویشن روٹ سری انڈ ہے فور ہمیں دو روٹس گیون ہیں پہلا ہے تھری دوسرا ہے فور الفا کی ویلیو ہے تھری بیٹا کے ویلیو ہے فور تو ہم نے ایک ویشن قائم کرنی ہے یہ دیکھیں یہ فارمولا ہے ایکس سکیر مائنس ایس او ایکس پلس پی ایکول ٹو زیرو ایس فار سم آف دا روٹس یعنی الفا پلس بیٹا یعنی کہ اس کیس میں تھری پلس فور اور پی ہے پروڈیکٹ آف دا روٹس یعنی اس کیس میں تھری انٹو فور تو گیون یہ ہے تھری انڈ فور اٹھا روٹس اف ون دیئر فور ایس کیا ہوگا ایس کی ویلیو کیا آئے گی سیون پی کی ویلیو کیا آئے گی ٹویلو پٹ کر دیں ون کے اندر سمپلی فائے کریں تو یہ ایکویشن ہمارے پاس آگئی اچھا اب ہم نے ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائیو کا کوسٹن نمبر ون سالف کرنا ہے اس کا پارٹ نمبر جو ایچ ہے اور اے یہ دونوں میں سالف کروں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں سلوشن دیکھیں ذرا اس کا پہلے اس کا اے پارٹ سالف کرتے ہیں دیکھیں ایس کی ویلیو کیا آئے گی ون پلس فائیو اینڈ پی کی ویلیو کیا آئے گی ون انٹو فائیو میں نے کیوں ایس اور پی کی ویلیو نکالی ہیں یہ سکس آ جائے گا اور ادھر سے پی جو ہے وہ فائیو آ جائے گا جو فارمولہ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکس سکیئر مائنس ایس ایکس پلس پی ایک ویلیو زیرو تو پٹ کر دیں فارمولہ کے اندر ایکس سکیئر مائنس ایس کی جگہ پٹ کریں گے سیکس ایکس اور پلس فائیو ایک ویلیو زیرو آ جائے گا تو یہ یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ ایکویشن ہمارے پاس آ گئی ایکس سکیئر مائنس سیکس ایکس پلس فائیو ایک ویلیو زیرو تو ہم نے پہلا پارٹ بہرحال سالف کر لیا اب دوسرے پارٹ کو سالف کرتے ہیں جو ایس پارٹ ہے ہمارے پاس ایس پارٹ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو روٹس ہیں اس کے تھری پلس روٹ ٹو اینڈ تھری مائنس ہے روٹ ٹو اور ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایکس سکیئر مائنس س ایکس پلس پی ایکول ٹو زیرو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ایس کیا آ جائے گا اس کیس میں دونوں کو ایڈ کر دیں تھری پلس روٹ ٹو اور پلس کر دیں تھری مائنس سے روٹ ٹو تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے ایسا آ جائے گا سکس اور پی کیسے فائنڈ کریں گے پی جو ہے دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں اچھا پی یہ آ جائے گا یہ اے پلس بی اور اے مائنس بی کا فارمولہ اپلائے کرنا پڑے گا تو پی آ جائے گا ہمارے پاس ہے نائن مائنس اچھا یہ دیکھیں یہ کینسل ہو جائے گا نائن مائنس ہے ٹو اور یہ آ جائے گا سیون یہ آ گیا سیون آ گیا پی تو سو ایکس سوکیئر مائنس ایکس کی جگہ کیا پڑ کریں گے آپ ہے سکس پڑ کریں گے جو فارمولہ ہے اور پلس پی کی جگہ کیا پڑ کریں گے سیون پڑ کریں گے ایکوالس ٹو زیرو تو اس کیس میں ہمارے پاس جو آنسر آئے گا ایکس سوکیئر مائنس سیکس ایکس پلس سیون ایکوال ٹو زیرو اس طرح سے آپ نے دوسری جو ایکویشن ہے وہ بھی فائنڈ آؤٹ ہے کر لی ہے تو اس لسن میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہمیں روٹس دو روٹس گیون ہوں تو ہم نے ایکویشن کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے ایکویشن کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے فارمیشن کیسے کرنی ہے ایکویشن کی تھانکیو